بل میں پچھے دکھا دیتی ہوں ہاں چھوڑو حمد تو اتنی ہے کہ انجریسوں کا مو توڑ دوں نوشیروان کے دل میں آج بھی وہ لڑکی موجود ہیں میری مسکرہاتوں کے بجرد کوئی اور بنی جان اسار کی آنے والی اپیسوٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے آخر کار دعا اور فراس کی لفظ ورکہ ہو گیا ہے دی این دعا جو کہتی ہے صرف فراس کی بہن سے کہ آپ نے مجھے میرے دولا بھائی کی تصویر تو دکھائی نہیں تو اس کی بہن کہتی ہے اس میں کونسی بات ہے میں آپ کو ابھی دکھائی دیتی ہوں دعا بھی حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ وہ کیسے فراس کی بہن اسے کہتی ہے کہ موبائل میں وہ بہت پیارے ہیں بالکل ہیرو سے دیکھتے ہیں لیکن جیسے ہی دیکھتی ہے دعا موبائل میں فراس کی تصویر تو وہ حیران رہ جاتی ہے اب دعا فراس کے ساتھ اپنی بہن کی شادی ہونے دیتی ہے یا نہیں یہ تو لگتا ہے کہ اس دعا بتا دے گی اپنی ماں کو ساری حقیقت اور اس کی ماں کسی بہانے سے ختم کر دے گی یہ رشتہ دوسرے طرف نوشیروہ کا ٹاکرہ ہو جاتا ہے پھر سے دعا سے اور اپنے ہی گارڈ دعا کا ہاتھ پگڑنے پر مار دیتا ہے تھپر دعا کی بہادری سے نوشیروہ ایک بار پھر سے ہو گیا ہے متاسر اور بے لاکر دعا پیچھا کرتے ہوئے پہن جاتے ہیں اس کے گھر دعا کا باپ جو ان لوگوں کو دیکھ کر بہت ہائپر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو نوشیروہ کی اپ گارڈ اس کی بولتی بند کروا دیتے ہیں گن دکھا کر لیکن نوشیروہ کیوں گیا دعا کے گھر جیس اس کا گھر دیکھنے یا اس سے بات کر یا ویسے ہی گزر سوئے ہوگے اس کی ملاقص اس کے باپ کے ساتھ ان سب سوالوں کا جواب تو ہمیں نیکس ایپیسوٹ ہی میں ملے گا مزید ہم دیکھیں گے نوشیروہ کی ماں جو کہتی ہے نوشیروہ کے بابا سے کہ مجھے لگتا ہے کہ نوشیروہ ابھی تک اس لڑکی کو بھول نہیں پایا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ شہر میں اس نے اسی لڑکی تر چادی کر کے ہم سے چھپایا ہو وہ کتنے کتنے مہینے بعد آتا ہے حویلی آپ کسی کو بھجوا کر پتا تو کروائیں ادھر نوشیروہ گم رہنا لگا ہے دعا ہی کے خیالوں میں اور کہتا ہے اپنے ہی ملازم سے کہ میرے مسکراہت کی وجہ تو اب کوئی اور بن گئی ہے تو کیسے ہوگی اب ان دونوں کی یہ لف سٹوری سٹا کیا نوشیروہ دعا کی کا رشتہ بھیجیں یا ہوگا کوئی اور سین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا مزید ڈراما ریویوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ریپورٹر پوائنٹ اللہ حافظ اللہ حافظ